ناظرین اسرائیلی صدر نے متحدہ ربا مارات کے ولی احد کو بیت المقدس کے دورے کی باقاعدہ دعوت دے دی تفصیلات کے مطابق اسرائیل اور متحدہ ربا مارات کے ماہ بین باقاعدہ سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد اسرائیلی صدر روون رویلین نے ابو زہبی کے ولی احد شیخ محمد بن سید کو یرلوشم کے سرکاری دورے کی باقاعدہ دعوت دے دی ذرعے کے مطابق اسرائیلی صدر روگن رویلین نے اپنے ملک اور متحدہ رب امارات کے ماہ بین معمول کے باہمی روابط کے قیام کے محض چند روز پادی شیخ محمد بن زید کو دورہ اسرائیل کے دعوت دے دی ہے صدر رویلین ابو زہبی کے ولی احد کو بھیجے گئے اور عربی زبان میں لکھے گئے دعوت نامے کے ایک تصویر کے ساتھ ٹوٹر پر اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ میں بہت پور امید ہوں کہ ہمارے دونوں موالک کے ماہ بین تیپ آنے والے معاہدے سے خطے کے عوام کے ماہ بین باہمی اعتماد میں اضافے میں مدد ملے گی فیال رہے کہ متحدہ رب امارات اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والا مجموعی طور پر چوتھا مسلمان تیسرا عرب اور خلیج کا پہلا ملک ہے ترکی مصر اور اردن اسرائیل کے ساتھ بقائدہ اور بھرپور سفارتی روابط پہلے ہی قائم کر چکے ہیں اسے قبل آج ہی متحدہ رب امارات نے اسرائیل سے معاہدے کے بعد براہ راست پروازیں چلانے کی تیاری شروع کر دی اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ متحدہ رب امارات کے ساتھ براہ راست پروازوں کی بحالی کی تیاری کی جا رہی ہے اور یہ پروازیں سعودی عرب کے فضائی حدود سے گزریں گی انہوں نے بتایا ہے کہ متحدہ رب امارات کے ساتھ معاہدے میں پروازیں چلانا بھی شامل ہے انہوں نے مزید کہا کہ وہ متحدہ رب امارات کے ساتھ سیاحت اور سرمایہ کاری کے قیم مواقع دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو یہ خبر پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں خبروں کی تیز سرین اپ ڈیٹس کے لیے نیوز ٹوڈے سبسکرائب کریں شکریہ